اسلام علیکم ڈیئر کینڈیٹس کیا حال ہے آپ کے ایہوپ کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے پیپرز کی تیاری میں بیزی ہوں گے ڈیئر کینڈیٹس میجورٹی سٹوڈنٹس کو ایک پرابلم ہوتی ہے کہ ان سے پاکسٹر یا پاکستان افیرز کی ڈیٹس اور ایونٹس یاد نہیں ہوتے تو اس پرابلم کو سوال کرنے کے لیے میں نے ایک ایسی ویڈیو بنائی ہے جس میں ڈیٹ وائز ایونٹس کو بیان کیا گیا ہے اور لکھا بھی گیا ہے تاکہ ایک تو تمام سٹوڈنٹس کو دیکھ کر میمورائز ہو جائے اور دوسرا آپ اس کو پری ٹائم میں ہینڈ فی لگا کر سنیں تاکہ آپ کو اچھی تنا یاد ہو جائے میں نے پہلی بار پاکستان افیر اور پاک سڈی کی 14 اگست 1947 سے لے کر موجودہ دور تک تمام ایونٹس لکھنے کی کوشش کی ہے اور یہ اس کوشش کی فرسٹ ویڈیو ہے سو تمام ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس کے ساتھ آپ اس ویڈیو سے ریلیٹڈ کمیٹس پر دی جائے گا تاکہ میں اپنی نیکس ویڈیو میں امپروومنٹ لاسکو ایک اور اہم چیز اس ویڈیو میں میں نے دیٹس نہیں لکھی کچھ ان کو بتا دیا گیا سو کائنڈلی آپ اس کو سن لیں اور ان کو نوٹ کر لیں انیس سو اکاون کی دوتے مشترکہ کانفرس میں پاکستان کی شرکت چھے جنوری انیس سو اکاون کو یہ اعلان جاری کیا گیا کہ لندن میں دوتے مشترکہ کے وزرعظم کشمیر کے مسئلے پر بات چیز کرنے پر سمند ہو گئے ہیں اس لئے نواب رضا لائکت علی خان لندن روانہ ہو گئے آٹھ جنوری کو وزیرعظم لندن پہنچے اور انہوں نے وزیرعظم برطانیہ لارڈ اٹیلی اور وزیرعظم دوتے مشترکہ مسٹر گورڈن واکر سے ملاقات کی نو جنوری کو وزیرعظم کی ہندوستان برطانیہ اور دوتے مشترکہ حکام سے غیر عسمی بات چیت ہوئی بارہ جنوری کو بہارتی نمائندے نے کہا کہ کشمیر کے بارے میں وزیرعظم ہرگز نہیں جھوکیں گے تھل کے علاقے میں آباد کیے گئے نیش شہر کا نام قائد عظم کے نام پر تیرہ جنوری انیس سو اکاون کو تھل کے علاقے میں آباد شہر کا نام قائد عظم محمد علی جنہ کے نام پر قائد عباد رکھنے کے تجویز پاکستان کا وزیرعظم نے چوڑی نظیر احمد نے پیش کی جسے اتفاق رائے سے منظور کر لیا گیا علماء کے باعث نقاط وزیرعظم پاکستان مملکت کا آئین قرآن و حدیث کے مطابق چاہتے تھے اس زمن میں انہوں نے مارچ انیس سو انچاس میں قرار در مقاسد بھی منظور کرائی لیکن مملکت پاکستان کے گرہ بانے انہیں شاید اتنی مولت نہ دی کہ وہ جلس جل پاکستان کا اسلامی آئین مرتب کر کے نافذ کر لیتے دو سال کی تاخیر کے بعد قرارتی میں مولانا سید سلیمان عدوی کی ستارت میں پاکستان کے اکتیس چیہ دولما کا اجتماع اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا یہ اجتماع پندرہ تا سولہ ربیوستانی تیرہ سو ستر با مطابق اکیس تا چوبیس جنوری انیس و اکاون منقد ہوا موتمر عالمی اسلامی کانفرنس نوہ فروری انیس و اکاون کو کراچی میں وزیراعظم پاکستان نواب سالاکت علی خان نے موتمر عالمی اسلامی کے جلاس کا افتتا کیا اور کہا کہ ہم پاکستانیوں کے لئے اس سے زیادہ عزیز کوئی بات نہیں کہ عالمگی اسلامی خوت کو مضبوط سے مضبوط تر بنا دیا جائے ہاشم خان بریٹش اوپن چیمپئن بنے نو اپریل انیس سوئی کاون کو ہاشم خان نے پہلی مطبع بریٹش اوپن سکواش چیمپئنشپ میں حصہ لیا اور مصر کے محمود القریم کو پانچ نو سفر نو اور سفر نو سے ہرا کر لینس ٹاؤن کلب لندن میں بریٹش اوپن سکواش چیمپئن جیت لی لیاقت علی خان کا مکہ قائدے ملت نواب زدہ لیاقت علی خان عوام کی جذبات کی مکمل ترجمانی کرتے تھے جب بہارت نے جولائی انیس سوئی کاون میں سردو پر فوجیں جمع کر دی تو پاکستانی عوام کا مرال بلند کرنے کے لیے ایک بڑا استعمال کیا کولمبو منصوبے میں پاکستان کی شمولیت دورتے مشترکہ کے ممالکے وزراء خاردہ کی جو کانفرنس یکم جولائی انیس سوئی کاون کو جنوبی اور جنوب مشرقی ایشیا کے باشندوں کی معاشی پسماندگی دور کرنے کے لیے کولمبو میں منقد ہوئی اس میں پاکستان بہارت ملیشیا انڈونیشیا نپال اور دوسرے کئی امالک کے نمائندوں نے شرکت کی محترمہ فاطمہ جنہ کی ریڈیو پاکستان سے تقریر محترمہ فاطمہ جنہ ہر سال گیارہ ستمبر کو اپنے عظیم بھائی کی وفات کے دن بزریا ریڈیو کوم کے نام پیغام دیتی تھی آپ بہت ازازانہ گفتگو کرتی تھی اور اکثر اپنی تقریر میں حکومت وقت پر تنقید کیا کرتی تھی آپ کی ہر تقریر کا محسودہ پہلے سے ریڈیو پاکستان کے سٹیشن ڈائریکٹر کو بھیج جاتا اور جب گیارہ ستمبر انیس سو اکاون کو نشر ہونے والا محسودہ ظلفرکار علی بخاری کو ملا تو انہوں نے محسودہ وزیراعظم کو بھیج دیا انہوں نے وزارت اطلاعات اور نشریات اور وزارت داخلہ کا ہدایت دی کہ وہ اس کی جانچ پر تال کرے اس زمانے میں ان وزارتوں کی سربراہ بترتیب ایس ایم اکرم ملا اور جی احمد تھے پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم کا نفاظ وزیراعظم لیاقت علی خان کے دور میں پچیس کھنٹے کا دن بھی ہوا سوئی گیس کی پائپ لائن کو کراچی تک بچھا دیا گیا دس اکتوبر انیس اکاون کو بلوچستان میں سوئی کے مقام پر تیل کی تلاش کے سلسلے میں کوئیں کھو دے گئے یہاں اچانک گیس نکل آئی حالانکہ مہرین تیل نے اس مقام پر تیل کے بڑے زخیرے کا انکشاف کیا تھا تاہم پاکستان میں گیس کے سنت کے قیام میں سوئی گیس ٹرانسمیشن کمپنی نے اہم ترین قلیدی کردار ادا کیا وزیراعظم لیاقت علی خان کی شہادت قائد ملت نواب لیاقت علی خان سولہ اکتوبر انیس اکاون کو پرنے چار بجے کمپنی باغ راولپنڈی میں شہری اور کنٹونمنٹ مسلم لی کے جلسے عام میں تقریر کرنے کے لئے تشریف لائے ان کی تقریر سننے کے لئے پندرہ ہزار لوگ باغ میں موجود تھے قائد ملت کی آمد پر حاضری نے پر جوش تاریوں سے اپنے محبوب راہنم کا استعمال کیا جلسے کی کاروائی کا بقاعدہ آغاز سلاوت اکلام پاک سے کیا گیا بلدیہ راولپنڈی کے چیئرمین شیخ مسود صادق نے سپا سلامہ پڑھا صدر مقامی مسلم نیک محمد عمر نے اہلیان راولپنڈی کی جانب سے نواب ذرہ قطعی خان کو خوش آمدید کہا اور ان سے درخواست کی کہ وہ حاضرین سے خطاب فرمائے قائد ملت عوام سے خطاب کرنے کے لئے ماہی کی طرف لپکے تو حاضرین نے تالیاں بجا کر انہیں خراجت سین پیش کیا ابھی انہوں نے برادرانے ملت کے الفاظ ہی کہہ تھے کہ منظم سازش کے تحت سید اکبر نامی ایک شخص نے ان پر دو گولیاں چلا دی قائد ملت نے دو مطبع کلمہ طیبہ کا ورد کیا اور ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا خدا پاکستان کی حفاظت کرے جوٹی پر مجود سب انسپیکٹر محمد شاہ نے اسی اسلام میں سید اکبر کو گولی مارکل حراک کر دیا ملک غلام محمد پاکستان کے تیسرے گورنر جنرل بنے انیس اکتوبر انیس اکاون کو خان لیاکت علی خان کی شہادت کے بعد گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین ملک وزیعظم اور ملک غلام محمد نے پاکستان کے تیسرے گورنر جنرل کی حیثیت سے اپنا عوضہ سنبھالا لیاکت علی خان قتل کی تحقیقاتی ریپورٹ چوبیس اکتوبر انیس اکاون کو خواجہ ناظم الدین نواب جتا لیاکت علی خان کی قتل کے سلسلے میں تحقیقات کرنے کے لئے مسٹر جسٹس محمد منیر کی قیادت میں ایک کمیشن قائم کیا جبکہ پنزاب کے مالیاتی کمیشنر مسٹر اختر حسین رکن مقرر کیے گئے پاکستان سلامتی کونسل کا رکن بنا چھے دسمبر انیس اکاون کو پاکستان سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن منتخب ہوا یہ نشیست غیر مستقل رکن نے خالی کی تھی پاکستان کے مستقل مندوب احمد شاہ پترس بخاری نے یکم جنوری انیس سو باون کو یہ نشیست سنبھالی مسئلہ کشمیر اور گراہم ریپورٹ اکیس دسمبر انیس اکاون کو ڈاکٹر گراہم نے سلامتی کونسل میں اپنی ریپورٹ پیش کی اس ریپورٹ میں کہا گیا تھا کہ بہارت اور پاکستان رائے شماری کرانے سے قبر ریاست سے فوجی ہٹانے کے لئے سوال پر متفق نہیں ہو سکے انہوں نے فوجوں کے نخلاق کے لئے بارہ نکات پیش کی پاکستان آرڈینس فیکٹری کا افتتا اٹھائیس دسمبر انیس اکاون کو پاکستان کے وزیراعظم خواجہ نازم الدین نے واہ میں پاکستان کی پہلی اسلحہ ساز فیکٹری کا افتتا کیا اس کا سنگے بنیاد دو مئی انیس انچاس کو سترہ ہزار پانچ سو اکر رقبے پر رکھا گیا تھا سندھ میں گورنر راج کا نفاظ 39 دسمبر انیس سو اکاون کو گورنر جنرل پاکستان مسٹر غلام محمد نے سندھ میں وزاعتی بہراند کو ختم کرنے کے لئے دفعہ بانوے علف نافذ کر دی اور مسٹر عیوب کھوڑو کی نگران وزاعت کے خاتمے کے ساتھ صوبائی اسمبلی توڑ دی پہلے مالیاتی کمیشن ایوارڈ کا اعلان پاکستان کی تاریخ میں پہلا مالیاتی کمیشن ایوارڈ انیس سو اکاون میں دیا گیا اس میں صوبوں کا حصہ 12.8 فیصد رکھا گیا اس سے اگلے ایوارڈ میں یہ حصہ 23 فیصد پھر 27 فیصد اور اس سے اگلے میں 33.4 فیصد کر دیا گیا انیس سو چوہتر کے مالیاتی کمیشن ایوارڈ میں پہلی دفعہ یہ دیکھا گیا کہ ان کے حصے کو کم کر دیا گیا اس میں چار ٹیکس قابل تقسیم پول میں شامل کیے گئے تھے باقی تمام بسائل فاق کو ملنا تھے انیس سو اکاون میں قابل تقسیم پول میں مزید دو ایک سائزز جوٹی شامل کی گئی اور صوبوں کی 35.3 فیصد حصہ دیا گیا تینکیو سو مچ آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی چینل سے اپڈیٹ حاصل کرنے کے لئے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ انسٹینٹلی آپ کو اپڈیٹس ملیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین موسیقی